ہلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل ہیلتھ کے ایوٹیس اور فرنس آج ہم بات کریں گے سیلور ایکس آئونک کریم کے بارے میں کریم نہیں جیل اس جیل کی بارے میں آج آپ کو صحیح سے بتاؤں گا بہت لوگ آپ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں لیکن بہت لوگ نہیں جانتے اور جانتے بھی ہو تو آج ہم پوری کمپلیٹ انفرمیشن اس کی لیں گے کہ یہ کس طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ خود میں نے یوز کی ہے تو اس لیے میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گا کیونکہ جو بیٹی باتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھے سے پتا ہوتی ہے کیونکہ یہ میرے اوپر بیٹا ہوا ہے اس کا جو ڈیسیز تھی وہ میرے اوپر بیٹی ہوئی ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں اچھے سے کلیہ کر کے بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں اوکی فرنس اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکر کر لیں جس سے کہ آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ ویڈیو یا یوسفل ویڈیو چھوٹ نہ سکے اور آپ اس کے بارے میں اچھے سے نالیس پاسے گا اور وہ آپ کی کہیں آگے کام آئے اوکی فرنس جیسے کہ آج ہم بہت ایمپورٹین ویڈیو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہر انسان کی ایک لائف ہوتی ہے اور اس میں چھوٹ لگنا یہ ہونا وہ ہونا جلنا تو مطلب تھوڑی بہت چھوٹ جلنا اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں تو فرنس آج ہم بات کریں گے اسپیشل جلنے کے لیے اگر آپ کی اسکین جل جاتی ہے تو کیا کرو گے آپ تو فرنس جیسے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب سے ایک سال پہلے پچھلی سردیوں میں میری دونوں پیر جل گئے تھے گھٹنوں سے نیچے تک میرے دونوں پیر جل گئے تھے گرم پانی گر گیا تھا ان پر اور بہت زیادہ جل گئے تھے تو اس ٹائم پہ جو ہے میں بہت پریشان ہو گیا تھا میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں یہ اسے سٹاپ کر کے دیکھیں میرے پیر جو ہے مطلب میرا پیر یہاں سے یہاں سے یہاں تک جل گیا تھا بلکل بہت زیادہ فک گیا تھا یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ نورمال سکین ہے یہاں سے اوپر اور یہ جلیوی سکین ہے تو کیا ہوا جب میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تو میں نے جو ہے سیلوڈ ایکس جب یوز کیا میں پورا سیلوڈ ایکس کا ڈبل آیا تھا میں نے وہ لیا اور وہ یوز کیا اس سے کیا ہوا کہ اس پہ نیسان نہیں رہے جو نیسان ہو دیکھنا جیسے یہاں سے جل گیا تو جہاں سے جل جاتا ہے وہاں پہ جو ہے وائٹ کلر کا نیسان دہ جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ لیٹ جاتا ہے لیکن اس نے ایسا نسان نہیں چھوڑا اس نے کیا کیا میری سکین کو جو ہے اس میں ہی مکس کرتے تھوڑا دیکھو کتنا فرق یہاں سے یہاں تک ہمیں صرف اتنا فرق پڑھ رہا ہے یہ دارک ہے تھوڑا سا اور یہ تھوڑا لائٹ ہے صرف اتنا فرق ہے اور ویسے اگر میں اس کو کسی اور چیز سے ٹھیک کرتا تو اس میں کیا ہوتا کہ وہ نسان چھوڑ دیتی بہت بڑا اور میرا پیر یہاں سے لے کے یہاں تک سفید رہ جاتا تو اس طرح کا یہ کریم نہیں کرتی اب میں آپ کچھ کے اس کی مطلب قریب سے دکھا دیتا ہوں دیکھو اس میں جو ہے یہ اس طرح سے ہے بلکل مطلب کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جہاں پہ جو ہے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہوں کہ یہ میرا جلا ہوا ہے اور یہ دیکھیں دوسرے پیر دکھاتا ہوں میں آپ کو دونوں پیر میرے جلے ہوئے تھے دونوں پیر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تھوڑا تھا کم جلا تھا یہ یہاں سے یہاں سے ایسا یہاں تک جلا تھا اور یہ بھی اب ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اب اس میں کیا ہے بس فرق اتنا ہے جب اسکین جلی ہے جلنے کے بعد وہ پوری اسکین ڈیمیج ہو جاتی ہے فٹتی ہے جب میں نے اس کو لگایا جل گیا جلنے کے بعد یہ پوری میرا سارا پاپڑ سے پاپڑ بکل سے در گیا تھا پورا ہوا سے وہاں تک تو اس طرح سے یہ سب کچھ میرا میرا پریپیر ہوئا ہے اس کے بعد یہ اسکین آئی ہے تو اب یہ اسکین ہے میری بہت زیادہ ہی نورمل ملائم ہے اگر مجھے ہلکی زیبی چھوٹ لگتی ہے تو وہ ہی سے فٹ جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہاں مجھے کل پر کچھ دن پہلے پانچ انچ پہلے چھوٹ لگی تھی اور یہ وہی چھوٹ ہے یہ دیکھیں یہ وہی چھوٹ ہے اور یہ اس طرح سے بہت جلدی فٹ جاتی ہے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت جلدی ٹھیک کر دیتی ہے دیکھو میرے پیار میں دور سے کوئی بھی کیونکہ یہ بہت بڑیا کام کرتا ہے تو فرنس آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں جو ہے کیا آپ نے دیکھا کہ میرا جو ہے بلکل دونوں پیر گھٹنوں سے نیچے نیچے تک جل گئے تھے بہت زیادہ میں پریشان تھا پھر میں نے یہ یوز کیا تو اس میں یوز کرنے سے میرا جو ہے بہت ہی جلدی سکین میں گروت پگڑی نئی طریقے سے جو پرانی سکین تھی میری وہ تو جلنے کے بعد ساری ایک چھکل کی طرح ادھر گئی تھی اس کے بعد جو میں نے اس کو یوز کیا وہ نئی سکین نے میری گروت کی تو فرنس اس طرح سے یہ بہت ہی میرے لئے تو بہت زیادہ بینیفیشل ہاں کیونکہ میرے دونوں پیر جل گئے تھے اور میں بہت زیادہ پریشان تھا میں بہار بھی نہیں نکل سکتا تھا تو اس طرح سے یہ میرے لئے تو بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے آپ کی لئے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہو سکتی ہے آپ اس کو تو فرنس اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ بیس گرام کا ہے اور اس کا جو پرائز ہے وہ آپ یہاں پہ اس کا پرائز ساید اس کا پرائز یہ یہاں پہ مٹا ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا مطلب اسکین پہ دکھا دیتا ہوں اسکین پہ دیکھیں یہ اس کا پرائز تو فرنس اس کا جو ہے یہ بیس گرام کا ہے اور اب بات کرتا ہوں اس کے بینیفیشل کی یہ جو ہے جلنا کٹنا اور گھاؤ یعنی کہ جلنا کٹنا گھاؤ ان تینوں میں جو ہے یہ کام کرتا ہے اور الگ طریقے کے اس چیز میں بھی کام کرتا ہے تو گھاؤ کیس طرح کی جیسے کی آپ کٹ جاتے ہیں چکو سے کسی بھی چیز آپ کٹ جاتے ہیں چوٹ لگ جاتی تو آپ وہاں بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو مین جو اس کا کام ہے جلنے میں جلنے میں تو یہ اتنا بڑیا کام کرتا ہے کہ بہت جیدہ بہت جلدی سے جو ہے یہ ہماری سکن کو گروت کرا دیتا ہے نئی طریقے سے ویسے آپ اس کو جلنے کٹنے میں گھاؤ میں بھی بھی یوز کر سکتے ہیں وہاں بھی یہ بڑیا کام کرے گا اوکے فرنس جیسے کہ آپ سپلائلین یا پوریڈن لوڈن کا ایوڈن کا استعمال کرتے ہیں وہاں اس طریقے سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اوکے فرنس تو جلنے میں جو ہے یہ بہت بڑیا کام کرتا ہے جیسے کی انٹی مائکروبیل یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹی مائکروبیل ہے یہ انٹی مائکروبیل یعنی کہ جو مائکرو اورگینز کن مار دیتا ہے اور اس کے بعد جب مائکرو اورگینز میں مر جائیں گے تو ہماری بھوری رہی کی جو سکین ہے وہ نئی طریقے سے آآ آآ غراث کرے گی اور ہماری جو سکین ہے وہ بلکل پاپ فیکٹ ہو جائے گی بڑیا ہو جائے گی پہلے کے جیسے ہوکے فرنس اب یہ کیسے کرتا ہے کہ جو مائکرو اورگینزم ہوتا ہے ان کو مار دیتا ہے کیسے ان کی جو 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 گروت کراتے ہیں ان کے DNA کو ختم کر دیتا ہے اور ان کا جس انجائم کی وجہ سے ان کو گروت کر رہے ہیں مطلب ان کا ہم کہہ سکتے ہیں اپنے صدی زمانہ میں ان کا ستیاناز کر دیتا ہے ان کا ستیاناز کر دیتا ہے جن کی وجہ سے ہمارے انفیکشن گروت کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ جل گئے جلنے کے بعد آپ کی جو سکن ہے جلنہ کنڈیشن الگ ہے لیکن جب جلنے کے بعد وہاں پہ گھاؤ ہو جاتے ہیں گھاؤں میں ہمارے مائکرو آرگینز پک جاتے ہیں آگے ہمیں دکھائیں نہیں دیتے ہیں تو وہ مائکرو آرگینز کیا کرتے ہیں کہ ہمارے انفیکشن کو اور زیادہ بڑھانے لگتے ہیں تو ان مائکرو آرگینز کو مارتا ہے اور ساتھ میں ہمارے سکن کی جو ڈیٹ سیلز ہیں ان کو گروت کراتا ہے اور ہمارے سکن بیسٹ ہو جاتی ہے پرفیکٹ ہو جاتی ہے بڑھیا ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ بہت بڑیا کام کرتا ہے تو فرمز اگر آپ کو میں نے آپ کو بتایا دیا اس کے بارے میں اور اب میں اس کو بتا دیا گوں اس کو یوں اس کیسے کرنا ہے تو اس میں اس طرح کا یہ یہاں پہ یہ اس طرح کی یہ ٹوب ہوتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی ٹوب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے اس میں صرف اتنا ہی نکال لی جتنا کی آپ کو چاہیے ہوتا ہے مطلب آپ کو زیادہ ماترہ میں اس کو نہیں لگانا ہے کیونکہ اگر زیادہ ماترہ میں لگاؤ گئے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا آپ کو صرف اتنا لگانا ہے جتنا آپ چلے گئے ہیں وہی تک لگانا ہے لگانے کے بعد اس کو رکھ دینا اور ہاتھ کو اپنے دھولینا ہے کیونکہ ہم اپنے ہاتھ بھی صاف رکھنے چاہیے جسے کی اور ادھر مائک روڈ کے اندر نہ سکے تو فرمز ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی تو میں چاہوں گا دیکھنے کے لئے ویڈیو کو پورا اور ہمارے چینل کو سبسکر کر سکتے ہیں جس سے کی میں آپ کے لئے اور بھی اپ ڈیٹس نئے نئے ویڈیو ایسی ہی بناتا رہا ہوں تو فرمز تینکیو